خوائشات اور ہیرس جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ذرہ ترہ کی خیالات آتے ہیں اور نظروں کی حفاظت دیکھیں کہ دوسری چیز یہ کہ جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے نا یہ حدیث شریف کا فرمان ہے حدیث شریف ہے یہ کہ جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے کسی غیر محرم کو دیکھ کے ایک دفعہ نظر نیچے کر لی اس کو اللہ تعالیٰ کیا جنب السلام علیکم امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نظروں کی حفاظت کرنے والے کو اللہ تعالی کیا انام دیتے ہیں اور کیا شرک انام ملتے ہیں اس کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور نظروں کی حفاظت کرنے والے پر کیا få بیاں کہ اندر نظروں کی جو حفاظت کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا خوبیاں آتی ہیں ان سب کے بارے میں ذکر کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا انسان اگر نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ انسان نہیں کرے گا جس کے ذہن میں اپنی ماں بہن بیوی اپنی بیٹی جس کے ذہن میں نہیں ہوگی وہ نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا اور اگر ہمارے ذہن میں ہر وقت ہماری ماں ہر وقت تو نہیں مثال کے طور پر جب ہم کسی کو دیکھنے لگیں اس وقت ہمارے ذہن میں ماں بہن بی بی یا بچی آئے نا اپنی تو پھر ہم نظروں کی حفاظت کریں گے اپنی نظروں کی حفاظت پھر ہم کریں گے اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں کہ نظروں کی حفاظت بالکل عام سی چیز ہے اور اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو دل میں خواہشات اور ہرس جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ذرا طرح کے خیالات آتے ہیں اور نظروں کی حفاظت دیکھیں کہ دوسری چیز یہ کہ جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے نا یہ حدیث شریف کا فرمان ہے حدیث شریف ہے یہ کہ تو نظروں کی حفاظت کرتا ہے کسی غیر محرم کو دیکھ کے ایک دفعہ نظر نیچے کر لی اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسی ہور دیں گے جو کسی پھول یا انار میں سے اللہ کمی پیشی معاف فرمائے نکلے گی اور جب جنتی کے سامنے جسے نظروں کی حفاظت کی ہوگی ایک دفعہ نظر کی حفاظت کرنے والے کو یہ ملے گا نظر حفاظت کی ہوگی تو وہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ اللہ سے کہے گا یہ اللہ یہ تو نبی نا اس کو نظر نہیں آتا اللہ کہیں گے اس کو چھیڑ اور جب اس کو چھیڑے گا تو وہ چالیس سال صرف اور صرف اس کو دیکھتا ہی دے گا یہ حدیث کا فرمان ہے اور اولیاء اکرام کا اقوال ہے ان کے ولیوں کے بوسوں کے اقوال ہے کہ جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے نا تو اللہ اس کو موت سے پہلے پہلے اہل کشف بنا دیتا ہے اہل کشف اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی چیزیں سمجھ سکے دوسروں کی غم سمجھ سکے دوسروں کی گناہ دھلتے بھی دیکھ سکے لوگوں کا پتہ چلے اسے اور جس طرح ہی جتنا ہم نظروں کی حفاظت کریں گے اتنا ہی ہمارا دل پاک صاف ہوتا رہے گا اور جتنا دل صاف اور پاک ہوتا ہے اللہ کے انعامات اللہ کی اس پر رحمتیں برکتیں اتنا ہی اتتی رہتی ہیں اتنا ہی علم اللہ اس کے اندر ڈالتا رہتا ہے اس کے دل کے اندر اتنا ہی علم اللہ ڈالتا رہتا ہے یہ سب چیزیں نظروں کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور نظروں کی حفاظت نہ کر کے نا یہ ہمارا خود کا نقصان ہے کیا ہوتا ہے بجائے یہ کہ جو علم ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ بھی چھن جاتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں شاید غالب ان اللہ کی بھی مبیش معاف فرمائے مولانا تاریک عمری صاحب ہیں یا ان کے استاد یا کوئی اور بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ایک دفعہ بد نظری ہوگی مجھ سے پتہ نہیں کتنی حدیثیں بھول گیا پتہ نہیں کتنی حدیثیں بھول گیا میں تو براہ کرم براہ مہربانی آپ سب سے ریکویسٹ ہے میں خود بھی اس پر احتمام کروں اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ نظروں کی حفاظت ضرور کریں ضرور کریں کیونکہ ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے تین سو ساٹھ جوڑوں کے ہر ہر جوڑ پر ہمارا ایک ایک فرشتہ مقرر ہے اور ایک ایک آنگ پر میں نے سنا بھی ہے کہ ایک ایک آنگ پر ساتھ ستھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں ہر وقت ہمیں اللہ دیکھ رہے اور ہمارے ساتھ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے تو براہ کرم میں بھی کوشش کروں آپ بھی کوشش کریں کہ جتنی ہوسکے نظروں کی حفاظت کریں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں السلام علیکم اللہ حافظ